اسلام علیکم بنائی ہے یہ چتنی بہت آسانی سے بن جاتی ہے لیکن اتنی مزے کی بنتی ہے کہ چاول سالن روکی کسی چیز کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے اور اگر بعض اوقات کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی یہ چتنی اکیلی ہی کافی ہے سب سے پہلے ہم آشتاس جویل حسن کے اور چار پانچ سبز مرچیں ایک چمچ آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیتے ہیں ان کو اچھا سا کلر آنے تک ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں جب اس طرح کا کلر ہو جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور اب ہم لیں گے چار ٹماٹر جنہیں میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے اور جس سائیڈ پہ کٹ لگایا تھا وہ نیچے رکھیں گے اور چھلکے والی سائیڈ اوپر کریں گے لیم ہم نے رکھنا ہے میڈیم ٹو لو اور انہیں کر دیں گے کور تب تک جب تک کہ یہ ٹماٹر ہمارے سوفٹ نہیں ہو جاتے جب ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں تو ہم ان کا چھلکہ اتار دیں گے اور یہ ڈال لیں گے ایک چوپر میں پہلے میں نے ڈال لیا ہے مرچیں اور لہسن اب ٹماٹر ڈال دیں گے یہ دھیان دے کہ ہم نے یہ چوپر میں چاپ کرنے ہیں گرائنڈ ہم نے نہیں کرنی کیونکہ گرائنڈ کرنے سے پھر چکنی کا وہ ذائقہ نہیں بنے گا جو چاپ کرنے سے بنے گا چاپ کرنے کے بعد ہم انہیں نکال لیں گے کسی بڑے برطن میں یہ دیکھیں تھوڑا اس طرح موٹے موٹے سے رہیں تو پھر ہی چکنی اچھی اور مزیدار بنے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے پنک سالٹ وائٹ سالٹ اور کچھا آم تھا میرے پاس دو چھوٹے چھوٹے تھے جنہیں میں نے بری کٹ لیا ایک پیاز وہ بھی چاپ کر لی چاٹ مسالہ زیا پاودر اور پودینے کے پتے اوپر سے ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون لیمن جوز اور ان سب چیزوں کو کریں گے مکس بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ مزیدار سی چٹنی ہوگی ہے ہماری تیار اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ بچے بڑے چھوٹے سب کو یہ بہت پسند آتی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ویسے بھی ہم یہ بریڈ پہ بھی لگا تاکہ اگر کھا لیں جائز کا ہم سینڈوچ بنا لیں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ